السلام علیکم میں رزا رومی اور متعزاس حلنگی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بار پھر اور آج ہم مختصر سی بات کریں گے جو موجودہ صورتحال ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اور جو ہمیں ابھی تک پالیسی میں کنفیوشن دکھائی دے رہی ہے بلکہ اب اس میں ایک نیا کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ جو آگیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کل کے تمام شوپنگ مالز جو ہیں شوپنگ سیکٹر کھول دیے جائیں اور شوپنگ کو بھی ایک طرح سے لوگوں کا بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے اور اس فیصلے کی اوپر بہت ساری آپ نے ریسپونسز دیکھی ہوں گی اور بہت سارے تجزیہ بھی ہوئے ہیں بہت سوشل میڈیا پر کافی ٹوپان بھی ہے تو میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں سالنگی صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ سب آخر ہو کیا رائے اور سپریم کورٹ کو آخر کیا پڑی کہ وہ اس معاملے میں انٹروین کریں جو معاملہ ایک واضح طور پر اگزیکیٹیو فیصلہ ہونا چاہیے تھا شکریہ رضا پہلے تو میں آپ سے اختلاف رائے کی ذرا جرت کروں جب آپ نے کہا کہ اس معاملے پر کنفیوزن ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب کوئی کنفیوزن نہیں رہی اب جو ہے یہ معاملہ بہت کلیر ہے کہ جو لولا لنگڑا جو لاکڈاؤن تھا اس کو اٹھا کر باہر پیٹیا گیا ہے جو انگریزی میں جو آپ جیسے دانشور لوگ جس کو فگ لیف کہتے ہیں جو اٹھا کر ایک دیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ پورا ملک جو ہے وہ کرونا کی افضائش کے لیے کھول دیا گیا ہے یہ بات درست ہے کہ یہ جو معاملہ ہے عوام کی صحت کا یہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے بڑے پیمانے پر سوبائی حکومت کی جس کا یہ اٹھاروین ترمیم کے بعد یہ ایک سدیت ہے درست اور جو متحدی امراض ہیں انفیکشیس ڈیزیزز ہیں وہ ذمہ داری ہے وفاق کی اور ان دونوں نے ملک رہی اس کو کرنا ہے صحیح اب سپریم کورٹ نے اس پہ سوہ موٹو لیا اب سوہ موٹو کی جو یا از خود نوٹس جو ہے اس کی ایک تاریخ آپ کے سامنے ہے افتخار چودری سے لے کے ساکب نصار سے لے کے اور اب یہ جو موجودہ چیف جس نے لیا ہے تو اب انہوں نے اپنے طور پر لے لیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ یہ حکم دیتی جو دیا گیا ہے عملن لاکڈاؤن ختم کر دیا گیا تھا درست صحیح خیبہ پختونخواہ کے اندر ان حکومتوں نے کر دیا تھا آپ یہ دیکھیں کہ جو بیس و مبایسہ ہوا سپریم کورٹ میں جب پوچھا گیا سندھ حکومت سے کہ آپ نے کیوں بند کیے ہوئے ہیں جب پنجاب نے کھولے ہوئے ہیں خیبہ پختونخواہ میں کھولے ہوئے ہیں تو آپ نے کیوں بند کیے ہوئے ہیں صحیح ایک ہی ملک کے اندر وہاں پر کورونا نہیں پھیل رہا صرف پنجاب اور خیبہ پختونخواہ میں پھیل رہا ہے خیبہ پختونخواہ کی جو فگرس ہیں ڈیتھ ٹول کی جو لوگ موت کی وادی میں بھیجے گئے ہیں وہ تو باقی صبحوں سے آبادی کے اعتبار سے زیادہ ہیں صحیح صحیح تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اب بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو آپزرویشن آئی ہیں چیف جسٹے صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی ٹیلیویزن پہ آیا ہے تو میرے خیال میں اب یہ جو معاملہ ہے کرونا کا اب یہ ماہرین نے تیہ نہیں کرنا صوبائی حکومت نے تیہ نہیں کرنا وفا کی حکومت نے تیہ نہیں کرنا اب جو ہے وہ یہ عدالت نے تیہ کر دیا ہے صحیح اب لگتا یہ ہی ہے کہ جو ذمہ داری ہوگی وہ بھی عدالت کی ہوگی اب اس کے جو بھی اندازیں ہوں گے کیونکہ ماہرین کچھ اور کہتے رہے ہیں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ لا علاج بیماری ہے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا ویکسین نہیں ہے اس کی دوائی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے اسد عمر نے کہا کہ یہ کیا بات ہے جو ٹریفک ایکسیڈنٹس میں لوگ سے زیادہ مرتے ہیں جا جی بلکل تہاد ہوئے وہ عدالت میں بھی یہ بات کی گئی کہ جی پولن الرجی سے جو ہے وہ زیادہ لوگ مر جاتے ہیں بلکل آپ کو بھی معلوم ہے کہ نہ ٹریفک ایکسیڈنٹ جو ہے وہ متحدی اور انفیکشیس ڈیزیز ہے نہ پولن ہے نہ پولن ہے جی وہ آگے آگے ٹرانسفر نہیں ہوتا اچھا دیکھئے اس فیصلے میں کچھ اور بھی جو باتیں سچی بات ہیں کہ میں بڑے ترام سے کہوں گا کہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں مثلا ایک اس میں یہ رمار بھی دیا گیا کہ بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ کوویڈ نائنٹین کی اوپر اور یہ تو بیماری جو ہے دکھائی بھی نہیں دے رہی اور ایسا تاثر تھا شاید کوٹ کو کہ جیسے کہ یہ کوئی یہ کوئی سیریس وبا نہیں ہے اور اس کے اوپر اتنا خرچہ کیوں کیا جا رہا ہے اور ملک کو کاروبار کو کیوں موتل کیا جا رہا ہے تو سولنگی صاحب یہ کیا یہ آپ نے بھی حوالہ بھی دیا ماضی کے جو ماضی قریب میں جو ایکٹیوزم سو کالڈ ایکٹیوزم ہوتا رہا ہے پتہ نہیں اس کا کچھ اور نام ہونا چاہیے ایکٹیوزم سے تو اچھی مصبت ایک نوید ملتی ہے یہ تو ایکٹیوزم کے برقس ہے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوٹ نے یہ کیوں نہیں کیا کہ ان کو کیا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ ماہرین کو بلاتے جیسے آپ نے کہا ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں پنجاب کے سندھ کے سائنس دان کیا کہہ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں ان کو بلائیں ان کی گوائی لیں دیکھیں میرے خیال میں تو ان کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی عدالت عظمہ کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے صحیح بات ہے اور یہ کلیرلی اگزیکٹیو کا فنکشن ہے صحیح بات ہے اگر اگزیکٹیو اپنے فنکشن میں ناکام ہوتی ہے تو اس کی جو جواب تلبی ہے وہ عوام کرتے ہیں پارلمنٹ کرتی ہے اس کی کمیٹیاں کرتی ہیں تو یہ تو جو 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 جوڈیشل اوور ریچ ہے وہ اس کی ایک 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 زیمپل ہے صحیح 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 صحب دیکھیں پھر یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب صورتحال بن گئی ہے پہلے آپ نے کہا ایک لولا لنگڑا لوگ ڈاؤن جو کہ انتظامیاں یا اگزیکٹیو نے اپورس کیا پارلمنٹ جو ہے وہ اس کا اجلاس دو مہینے سے زیادہ نہیں ہوا پھر وہ بلایا گیا تو میرے خلال سے اس میں کوئی دو ڈھائی تقریروں کے علاوہ صرف الزام تراشی اور جواب اس میں وزیر اعظم صاحب خود تشریف نہیں لائے جی بلکل وہ بھی نہیں لائے ان کا کام تھا کہ وہ آ کر بتاتے کہ جی انہوں نے قوم کو کیسے لیڈ کیا ہے قوم کو کیسے متحد کیا ہے اور کیسے اس کا مقابلہ کریں گے بلکل ایسے ایوان کے دونوں حصے مل کے کام کریں گے کوئی پارلمان کی کمیٹی نہیں ہے جو مشترکہ مفادات کاؤنسل جو ہے اس کا کوئی اجلاس نہیں ہو رہا صحیح یہ جو لولا لنگڑا جو آپ کا لاغ ڈاؤن لگا ہے اگر اس کا کوئی کریڈٹ کسی کو ملنا چاہیے تو نہ وہ ادلیا کے پاس جاتا ہے نہ عمران خان سرکار کے پاس جاتا ہے اس کا اگر کریڈٹ جاتا ہے وہ یا تو صندحکومت کو جاتا ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے جنہوں نے یہ نسیو سی جو ہے وہ بنایا بلکل یہ عمران سرکار نے نہیں بنایا جی اگر انہوں نے بنانا ہوتا تو وہ پہلے بناتے وہ تو شروع سے پہلے تو پہلا مہینہ تو خاموش رہے ان کی بڑی کامیابی یہ تھی کہ بس وہان کے جو بچے ہیں وہ ادھر نہ آئے بلکل پھر جو تختان میں جو انہوں نے کیا پھر جو رائیونڈ میں انہوں نے کیا بلکل پھر جب سندھ نے لاکڈاؤن کر دیا اور اس کے بعد پھر پنجاب کی حکومت نے کیسے اور اسلام آباد جو ان کے نا کے نیچے تھا وہ جب ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف جائیں گے تو اگر اس کا کوئی کریڈٹ بنتا ہے لاکڈاؤن کا لولا لنگڑا جس کی وجہ سے آپ کی جو کرونا کی جو افضاش ہے وہ سلو ڈاؤن ہوئی ہے صحیح آج جب ہم بات کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی ہزار کے قریب ہمارے پاکستانیوں کی جانے سے گئی ہیں تو اور جو ٹوٹل جو تعداد ہے کرونا پیشنٹس کی مریضوں کی وہ ابھی آدھے لاک کے قریب جو بنی ہے تقریبا جی بلکو ہاں وہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ لاکڈاؤن سی تھے اور کچھ لوگوں میں جو آگا ہی آپ جیسے سرفرے لوگوں نے پھیلائی کچھ میڈیا نے کی کچھ سوشل میڈیا نے کی اس کی وجہ سے یہ سلو ڈاؤن ہوا صحیح بات ہے صحیح بات ہے یہ آپ نے پتے کی بات کی ہے کہ اگر یہ لوگ ڈاؤنز نہ ہوتے یہ اقدامات نہ اٹھائے گئے ہوتے تو شاید اس کی افضائش جو ہے اور بھی تیزی سے ہوتی یہ تیزی سے اور پھیلتا لیکن پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھئے مجھے تو اس چیز کی فکر ہے کہ اب آپ کے جو تین ستون ہیں حکومت وقت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میں بات کر رہا ہوں اور ظاہری بات ہے اس کا اب ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے صوبے ٹھیک ہے ان کے پاس ابھی ذمہ داریاں ہیں لیکن چلاتی ملک فیڈرل گورنمنٹ یہ ہے اس کے پاس جو وسائل ہیں جو اختیارات ہیں اور عدلیہ اور اب سپریم کورٹ اگر یہ تین ادارے مل کر دیکھئے عوام کو عوام کی صحت ان کی ویل فیر اور ان کی یہ جو کروڑوں جانوں کا اس وقت معاملہ ہے دیکھئے اگر یہ پھیلتا ہے تو یہ تو بہت ہی ایک سیریس سیچویشن بن جائے گی تو اس صورتحال میں تو لوگوں کا اعتماد جو ہے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ریاست پر جو ہے وہ آگے ہی کم ہے اور وہ یہ ہی کہیں گے کہ ہمیں تو چھوڑ دیا ہے جو سمجھنے سوچنے والے لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی اس طرح عام لوگ تو بچاری زندگیہ چلا رہے ہیں انہوں نے نوکریہ کرنی ہیں تو اس سے نکلا کیسے جائے اب یہ اس پوری چیز کو کیسے بدلا جا سکتا ہے یا کیا کیا جا سکتا ہے جس سے کہ ہم یہ امپرویمنٹ یہاں کچھ تھوڑا بچاؤ لے آئیں سیچویشن میں دیکھیں مجھے تو کوئی بچاؤ کی سورت نظر نہیں آتی کیونکہ ملک انہوں نے کھول دیا ہے لاکڈاون کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے اور ایک برائے نام جو اسو پی جس کو کہتے ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں اس کی دھجیاں جو ہے وہ کراچی سے اسلام آباد تک جو ہے وہ بکھیر دی گئیں ٹی وی کے کیمرے آپ کو تمام ٹی وی چینلز پہ دکھا رہے ہیں کہ کہیں بھی یہ ایسو پیز پہ عمل نہیں ہو رہا نہ شاپنگ مال کے اندر نہ ٹرانسپورٹ کے اندر نہ سڑکوں پہ کہیں پہ بھی دفاتر میں کہیں پہ بھی تو اس کے بعد جو ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اب حکومت اور اب ادلیات میں بھی اپنا کاندھا دے دیا ہے اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لئے بلکل اور دیکھیں فلنگی صاحب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پڑوس ہندوستان میں ابھی تک لوگ ڈاؤن جا رہی ہے انہوں نے اس میں توسیح کر دی تھی کوویت اور قطر کے بارے میں میں پڑھا تھا آپ نے سٹوری دیکھی ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ جو ماسک نہیں پہنے گا اس کو جرمانہ کیا جائے گا یا جیل میں ڈال دیا جائے گا ترکی نے پھر کرسیو لگا دیا ہے اب سوال یہ یہ وہی ممالک ہے جو ہمارے پڑوس میں ہیں یا ہمارے دوست ہیں ہم جیسے ہیں میں مقابلہ سویڈن سے نہیں کر رہا یوکے سے نہیں کر رہا ٹھیک ہے وہ وہاں بھی برا حال ہے لیکن جب یہ یہ جو بات ہے یہ ہمارے موجودہ گورنمنٹ کو کیوں نہیں یہ بات سمجھاتی کہ بھئی اگر کچھ عرصے کے لیے معاشی نقصان ہوا بھی تو لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی معاشی نقصان تو آپ پورا کر سکتے ہیں پیسے یہاں سے وہاں منتقل کریں کوئی نئے جاگے وہ نیا چھندہ لیں جو چل رہا ہے تو سوال یہ کہ یہ کیوں یہ چیز یہ چیز ذہن میں کیوں بیٹھ گئی ہوئی ہے ہماری گورنمنٹ کے کل ہی اسی حکومت کے ایک وفاقی وزیر فواد چودری جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں اس نے یہ قوم کو بتایا کہ میرے پاس جتنے سائنس دان اور ماہرین ہیں انہوں نے اتفا کے رائے سے یہ کہا ہے کہ جو یہ ہرڈ امیونٹی کا جو تصور ہے اجتماعی مدافیت کا جو تصور ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اور اس سے ہمیں بہت نقصان ہوگا بلکل اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر ہم نے جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یا ایسو پیز جس کی بات ہو رہی ہے ان پر سختی سے عمل نہیں کروایا تو ہمیں بہت نقصان ہوگا اب یہ اسی حکومت کی طرف سے ہے یہ کوئی بھارت کی اور انگلینڈ کی حکومت کے وزیر نہیں کہہ رہے تو یہ یہ تو حال ہے اس حکومت کا کہ اس کے اپنے چار دن پہلے آپ کے جو مشیرے صحت ہیں زفر مرزا انہوں نے کہا کہ ہم نوٹیفکیشن نکال رہے ہیں جس میں باہر جب بھی آپ نکلیں گے تو آپ کے لئے ماسک پہننا لازمی ہوگا مجھے آپ اس ملک کے کسی شہر کے کسی حصے میں بتائیں کہ کتنے فیصد لوگ جو ہے وہ ماسک پہن کے اپنا کاروبار کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے نہیں پہن رہے ہیں میں نے جو تصویر اور ویڈیوز دیکھی ہیں لوگ موٹر سائیکلوں پر سڑکوں پر شاپنگ پر ٹرافک جیم میں میرے خواہد سے کوئی سو میں سے ایک نے مشکل سے ماسک دکھائی دیتا ہے وہ بھی ڈھلکا ہوا نیچے تو وہ بس دیکھئیے اگر آپ سیریس ٹاپ پہ سیریس نہیں ہوں گے لوگ تو پھر لوگ عوام بھی کہتے نا کہ امراند خان نہیں سیریس یا چیف جسٹس صاحب نہیں ہے یا دیگر زومان نہیں علاوال تو جو کر رہے ہیں انہوں نے کیا ہے سندھ پہ آواز بھی ٹھائی ہے لیکن ہماری دیگر بڑی پارٹیوں کی طرف سے بھی وہ والی جو ہے دکھائی نہیں دیری کہ وہ باور کرائیں گورنمنٹ کو کہ آپ کی پولیسیاں صحیح سمت میں نہیں ہیں آپ اگری کریں کہ دیکھیں ایک حد تک یہ بات درست اور اس طرح کی اطلاعات ہر روز حکومت کے وفاقی وزیر جن میں شیخ رشید بھی شامل ہے دوسرے بھی ہیں کہ جی اب ہم ان کو پکڑیں گے اور پلان کریں گے تو وہ جو نام نہاد اعتصاب اور لیب کی جو غیر جانبداری ہے وہ ساری چیزیں کھل کے لوگوں کو نظر آ رہی ہیں آپ کے ایک پاکستان کے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نام لے لیتے ہیں کامران خان کہ یہ جو سارے جو کیسز جو بنائے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اٹھارویں ترمیم رول بیک ہوتی ہے تو اب کوئی پردہ نہیں رہا عاشق اور معشوق میں تو سولنگی صاحب یہ بتائیں کہ جب اس طرح کی ٹویٹ کی جائے مجھے تو کامران صاحب بڑے منجھے پرانے انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں اور ان کی خبریں اکثر اوقات اندر کی خبریں بھی لے کر آتے ہیں اور گہری نظر ہے سٹاک مارکیٹ اگر کسی کو بری لگے سولنگی صاحب کے خلاف یہ کیس کھول دوں گا یا میں ان کو لیٹر دے دوں گا یا میں آپ کے گھر کے پاس جو تھانے میں جا کے رپٹ لکھوا دوں گا اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کمال ہے دیکھیں صرف کامران خان کی بات نہیں ہے شہزاد اکبر پریس کانفرنس کے اندر اب ہمارے انقلابی شاعر جناب احمد فراز کے بیٹے کو ساتھ بٹھا کر کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے کیا جواب دیئے نیب کی تفتیش میں کہ جی میری اتنی بھیسے ہیں میں ان کے دودھ نکالتا ہوں تو فلا کرتا ہوں اب مجھے یہ بتائیں کہ ادھر نیب کہے کہ ہم غیر جانب دار ہیں اور ہمارا بڑا کنفیڈنشل سسٹم ہے اور ہم حکومت سے آزاد ہیں اور وہاں کیا تفتیش ہو رہی ہے وہ وزیر جو ہے وہ پریس کانفرنس میں بتا رہے کمال ہے اسے پہلے آپ کو یاد ہے کہ کس طریقے سے رانا سناولا کی تصویریں میر شکیل کی تصویریں اور بہت ساری چیزیں آتی رہی اس پر نیب کے چیئرمن جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ ہم اس کی تفتیش کرائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا تو آپ کو جواب ملا کہ پچھلی تفتیش کا کیا ہوا آپ کو کچھ پتا چلا کہ جو ویڈیو آئی تھی ان کی حکومت نے کہا تھا کہ ہم تفتیش کرائیں گے اس کا کیا ہوا بلکل نہیں بلکل نہیں کچھ بھی نہیں ہوا رانا سناولا کو چھ مہینے بند رکھا اور لوگوں کو احسن اقبال کو مہینہ جیڑ بند کر رکھا گیا اور بڑی لمبی فہرست ہے وہ تو کہانیا تو یہ ملک کہانیوں سے ذرخیز ہے ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں افواہیں نہیں ہوتی وہ افواہیں جو ہیں وہ پریمیچور فیکٹس ہوتے ہیں پریمیچور فیکٹس ہوتے ہیں اب کل یہ بڑی بات چل رہی تھی کہ قبلہ جناب چکری ہمارے ایک ملک کے بہت اہم حکمران سے گفتگو ہوئی ہے اور وہ سرگرم ہونے والے اب وہ کیا اگر یہ درست ہے تو وہ کیا گل کھلائیں گے وہ آپ دیکھ لیجے گا یہ بہت ہی رنگین ملک ہے آپ کی شرٹ آج اس کے رنگ سے صبح صبح چونہ ہے کہ رنگین باتیں اور سے شرٹ پہن رکھی ہے لیکن سولنگی صاحب میں آپ کو یہ کہ دوں جاتے جاتے کہ یہ جس طرح سے گورننس چل رہی ہے اور یہ جس طرح سے پالیسی بن رہی ہے ٹوٹ رہی ہے روز بدل رہی ہے اور یہ اس طرح کی انسٹیوشنز کی میں سمجھتا ہوں کہ خیردی زیرو چاہے وہ کوئی بھی انسٹیوشن ہو پارلیمنٹ ہو نیب ہو یہ سلسلہ چلتا ہوا اس طرح دکھائی نہیں دے رہا میں تو کم از کم ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا نہ میرے پاس انسائٹ کی خبر ہے نہ آپ جیسا زیرک تجزیہ نگاری ہے میں تو تاریخ ہے اس کو بدلنا پڑے گا یا نہیں بدلیں گے تو یہ خود ہی یہ کمبسٹ کر جائے گا میں تو اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کیونکہ یہ اس طرح سے تو معاملہ چال نہیں رہا بس آپ نے دریا میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے اب چل یہ ٹھیک ہے سولنگی صاحب آج کے لیے ہم یہی کرتے ختم اور ہماری جو ہے اگلی جو نشست ہوگی وہ امریکہ میں مقیم ایک ڈاکٹر ہیں پاکستانی ڈاکٹر ہیں وہ کرونا وائرس کی اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور ٹیسٹنگ میں بھی کر رہے ہیں تو ہم ان کو بھی اپنے ساتھ شامل گفتگو کریں گے اور بنی ہوئی ہے اس کو دبائیے اور ہمیں سبسکرائب کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا سودنگی صاحب بہت شکریہ اور انشاءاللہ ہم اگلی بار جلد ملتے ہیں خدا حافظ